بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھو سنتے کانو عرفان نمجد کا السلام علیکم سب طریفیں اس اللہ کی جو دلوں کے بیٹ جانتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و عباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کا ولاق کرتے ہیں شروع آج الحمدللہ ہم جا رہے ہیں لہور انعیہ کدھر جا رہے ہیں موسیٰ بھائی کے پاس جا رہے ہیں کہاں لہور جنی چاہت کار کے بتاؤں لہور ابھی گار سے نکتنے لگیں تو انعیہ بہت ہوش ہے ماشاءاللہ کیونکہ یہ کافی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ ہم نے جانا ہے لہور موسیٰ بھائی کے گار ابھی چلتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اپنے موسیٰ بھائی اور امید کرتا ہوں کہ یہ سفر اچھا رہے گا موسیٰ بھائی کے پاس موسیٰ بھائی کے پاس لیٹس گو جی تو الحمدللہ گار سے نکل آئے ہیں یہ ہینٹرپورا میں تھوڑا سا پانی ہے بارش کا تو اس لئے ہم یہ بلاوالا سے مرالا روڈ کی طرف نکلیں گے تو یہ ہم بلاوالا گاؤں سے گزریں تو یہاں سے چائنہ چوک جائیں گے تو سمریال سائیڈ سے ہم موٹر ویو پہ جلیں گے تو یہ ہم آگے ہیں چائنہ چوک ادھر بھی تھوڑی دیر جگہ پہ بارش کی پانی تھوڑا سا کھڑا تھا لیکن الحمدللہ یہ کافی بہتر ہے ادھر سے تو یہ ہم سمریال کی طرف ایڈ پورٹ کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں سے موٹر ویو کی طرف سے نکلیں گے تو الحمدللہ موسم کافی اچھا ہے دوپ تو نہیں زیادہ نکلی لیکن بادل ہیں تو ابھی ہم موٹر ویو کی طرف پہنچ رہے ہیں یہ جی الحمدللہ آپ پٹرول پاپ پہ آئیں پٹرول ردوان ہے موسیقا مسیقا موسیقی 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 تو اتنا زیادہ بارش والا ہی ہوئے ہیں ابھی پیٹرول ڈالوا آگئے گاری میں تو یہ موٹروے کے قریب آگئے ہیں انشاءاللہ اب دیکھیں گے کتنا ٹائم لگتا ہے کیونکہ جب سے یہ موٹروے اوپن ہوا ہے تو یہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اب دیکھیں کیا بنتا ہے کتنی دیر میں پہنچتے ہیں یہ جی الحمدللہ سیالکورٹ سے موٹروے سٹارٹ ہویا ہے تو وہاں سے ہم نے موٹروے پہ سفر شروع کی اپنا تو الحمدللہ مزا آ رہا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کتنے ٹائم تک یہ جی موٹروے پہ آگئے ہیں تو اب تقریباً بارہ بج کے پانچ منٹ ہوئے ہیں اب دیکھیں کتنی دیر میں پہنچتے ہیں یہ ہمارا دہور کا پہلا سفر ہے موٹروے پہ سیالکورٹ سے پہلے میں سیالکورٹ سے پسروڑ گیا تھا ایک دن موٹروے پہ تو اب دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے لگتا ہے اب دیکھو موٹروے پہنچ موٹروے پہنچ ملے کا لگ رہے ہیں ابھی اس موٹر وے کا کریٹڈ پتہ نہیں نواز شریف کو جاتا ہے عمران حان کو جاتا ہے یا مشرف کو جاتا ہے تو یہ موٹر وے دو تین دفعہ مطلب سٹارٹ افتتا ہوئے تھے لیکن شروع نہیں ہو سکی تو اب یہ الحمدللہ سیالکورٹ کے لیے آسانین ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو کریئے پھر شہر ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا آسانین ہو گئی ہے موسیقی 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 جی جی الحمدللہ ہم مریض کے قریب پہنچ گئے ہیں تو کافی اچھا ایکسپیریئنس رہا ہے موٹروے کا بہت شار ٹائم میں بندہ لہور پہنچ سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو صحت اتا فرمائے تو جو مریضیں ڈاکٹر لہور کے لیے بیٹھتے تھے ان کے لیے بہت زیادہ سہولت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور یہ خوبصورت ترین سین نظر آ رہے ہیں سائٹوں کے تو بہت مزہ آیا جناب موٹروے کا سفر کر کے تو ابھی تھوڑا سا سفر ہے ہمارا آگے تو راشد در بہت کام ہے کیونکہ یہاں تو آج ویسے بھی ورکنگ ڈی ہے اس لیے اس کے علاوہ بھی اتنا راشد نہیں ہمیں محسوس ہوا تو لوگ آجا بھی رہے ہیں لیکن بہت کام ہے تو کافی اچھا مطلب موٹروے کو تیار کی ہے ٹریک دو ہی ہیں یہاں پہ ایک جو لہور سے مطلب اسلامباد کی طرف جاتی ہے وہاں سے بھی میں نے سفر گیا تھا وہ تو ٹریک ہی بہت زیادہ ہیں یہ جی الحمدللہ کالاشا کاکو ٹول پلازہ پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو یہاں پر راشد بلکل نہیں ہے نہیں تو ٹول پلازے پہ اکثر راشد ملتا ہے تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ بلکل فری تھا تو یہاں سے ہم اب ٹول پلازہ پہ کریں گے دیکھتے ہیں کتنے پیسے بنتے ہیں جو پہ کرنے ہیں ابھی یہ کارڈ جو دیا تھا شروع میں وہ واپس کرتے ہیں ایک سو ساٹھ روپے مانگے ہیں موٹروے پہ سفر کرنے کے ٹول پلازہ جو دیا ہے تو الحمدللہ ایک سو ساٹھ دے کے ایک تو پیٹرول کی بچت ہو جاتی ہے دوسرا یہ ٹریفک سے بات جاتے ہیں جیٹی روڈ والی سے جیٹی روڈ سے آئیں تو ٹریفک بھی بہت زیادہ ملتی ہے اور ساتھ میں شور اور لارم وغیرہ جو خارند لگائے ہیں گاریوں کو وہ اس سے سردرد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دل نہیں چاہتا کہ مزید سفر کیا جائے تو یہ الحمدللہ بڑا مزہ آ رہا ہے موٹروے پہ سفر کرنے کا یہ الحمدللہ راوی کا پول کراس کر رہے ہیں یہ دریاء میں بارش کی وجہ سے پانی کافی زیادہ آیا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہوگا بارش لہور میں ویسے بھی آج کل زیادہ ہو رہی ہیں دو دن پہلے فون کیا تھا تو بتا رہے تھے کہ کل بھی ہوئی تھی بارش اور آج کا صبح کا بھی بتا رہے تھے کہ بارش ہوئی تھی تو یہاں سے کالاشا کاکو سے آگے یہ ٹریک تین ہو جاتے ہیں تو یہاں ٹریفک میں بار جاتی ہے جی الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں یہ ٹول پلازا ہے وہاں پہ راشت کافی زیادہ ہے آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں تو الحمدللہ بہت مزہ آیا موٹر وے پہ سفر کرنے کا اور کافی شار ٹائم میں ہم پہنچ گئے ہیں اتنے ٹائم میں ہم تقریباً گجرہ والا تک پہنچتے تھے جتنے ٹائم میں ہم پہنچ گئے ہیں تو کافی اچھا رہا ہے ہمارا ایکسپیرینس موٹر وے والا یہ انایہ پیٹی پیچھے سو گئی ہے تو یہ سارا سفر اس نے سو کر گئی ہے تو اب یہاں پر ہم تھوڑا بیٹ کریں گے اس کے بعد یہ ٹول پلازے سے گزریں گے تو آگے کا راستہ تھوڑا سا سمجھ نہیں آرہا اب کسی سے پوچھ لیں گے یہاں کوئی بورڈ ہوگیرہ دیکھیں گے کیونکہ یہ فرس ٹائم ادھر سے گزر رہے ہیں ابھی پتہ نہیں سہی کونسا راستہ استعمال کرنا ہے یہ تو الحمدللہ پہنچ گئے ہیں ہم موسا بھائی کے گار کدھر پہنچ جیانا ہے تو آپ تو سو رہے تھے سارا راستہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ہم پہنچ گئے ہیں ابھی یہ تھوڑا سا یہاں سے سمانہ ہرید رہا ہے وہ ہرید لیں ابھی گاڑی پارک کرتے ہیں یہ سامنے پارک ہے پارک کی دوسری سائیڈ پہ سائیڈ پہ گار ہے تو الحمدللہ پہنچ گئے ہیں تھوڑا سا رستے کی گلتی لگ گئی تھی کیونکہ پرس ٹائم رنگ روڈ پہ آئے ہیں تو گلت رستے پہ آگئے تھے پندرہ بیس منٹرز زائد لگ گئے ہیں محلوں میں سے گزر کے آتے ہوئے ہیں اب سیفلی پہنچ گئے ہیں گار ابھی یہ جو سمان ہریدنا تھا وہ بھی آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ مومن ہے اور یہ انایا تو اب ہم الحمدللہ آگئے ہیں لہور ابھی کھانا شرعہ کھا کے پارک ہو گئے ہیں آج کا بلاغ یہاں پر انٹ کرتے ہیں ارفان احمدل کو اجازت دیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ یار رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات